بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دودھ بھیجنے والی لڑکی کا واقعہ سنائیں گے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں مسجد کے سہن میں بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے سفر میں ہوتے تو راستے میں چلتے لوگوں کے حال چال معلوم کر لیتے تھے رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبر اور حال چال معلوم کیا کرتے تھے پیارے دوستوں ایک رات کا ذکر ہے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملے کر مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے رات کافی ہو چکی تھی مکانوں اور خیموں کی روشنی بند ہو چکی تھی مدینہ منورہ کے لوگ گہری نیند سو رہے تھے مگر ایک فٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ جل رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی عورتوں میں سے ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی تھی ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی دودھ بیچ کر جو تو پیسے لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ بڑی مشکل سے گھر چلتا ہے میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام سے گزر پسر ہوتا تھا اے میری بیٹی میری بات مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے چار پائسے زیادہ آئیں گے تو گھر کے حالات سدھر جائیں گے تو بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہتی ہے اے ماں توبہ کرو کئیسی باتیں کرتی ہو ماں کو سمجھاتے ہوئے وہ کہنے لگی اے ماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی تب اس وقت تم مسلمان نہیں تھی اور الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے تو ماں بولی آخر اس میں حرض ہی کیا ہے دودھ میں پانی ملا لینے سے اسلام پر کون سی آنچا جائے گی تو ماں سے بیٹی ذرا سخت لہجے میں بولی اے ماں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا تم بھول گئی ہو ہمارے خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق دودھ میں پانی بلکل بھی نہیں ملانا چاہیے ماں نے جواب دیا اے میری بیٹی کیا خلیفہ نہیں جانتے ہیں کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچیں گے تو دو وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے تو بیٹی نے اپنا فیصلہ ماں کو سناتے ہوئے کہا اے میری ماں اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں ہوتی ہے میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہو تو ماں نے پھر سے بیٹی کو سمجھانا چاہا کہ یہاں کون سے خلیفہ بیٹے ہیں جو دیکھ رہے ہیں انہیں تو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی اب تم سو جاؤ صبح صبح میں دودھ میں پانی ملا دوں گی پیارے دوستوں بیٹی تڑپ کر کہنے لگی اے میری ماں بلکل بھی نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی چراغ بج گیا اور ماں بیٹی دونوں شاید سو گئے دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اس لڑکی کے گھر ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا جب وہ شخص دودھ لے کر آیا تو آپ نے دودھ کی تحقیق کی تو دودھ بلکل صحیح تھا اس میں پانی کی ملاوٹ بلکل نہیں تھی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے پوچھنے لگے کہ ایسی نیک اور اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کے لیے کیا انام ہونا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے رائے دی کم سے کم ایک ہزار دیرہم انام میں دینا چاہیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ایسی نیک اور پاک سیرت لڑکی کی امانداری کو سکھوں میں نہیں تھولا جا سکتا میں اس لڑکی کو ایسا انام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شان کے مطابق ہو یعنی کی اس لڑکی کو وہ انام دوں گا جس کی وہ حق دار ہے تو ماں اور بیٹی کو حضرت عمر کے دربار میں بلایا گیا اور رات کا پورا واقعہ انہیں پھر سے سنایا گیا ماں کے چہرے پر مایوس ہی آ گئی اور شرمندگی سے اپنا سر اس نے نیچے کر لیا اور بیٹی کا چہرہ صداقت کی نور سے جگمگا اٹھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام کو تم جیسے بیٹیوں کی ضرورت ہے پھر حضرت عمر ابن خطاب نے کہا مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بڑے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبدالرحمن کی شادی ہو چکی تھی مگر آپ کے تیزرے بیٹے حضرت آسیم کی شادی نہیں ہوئی تھی حضرت آسیم قدعور اور حسین شخصیت کے مالک تھے اپنے وقت کے اچھے شاعر اور عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور صیرت کا نمونہ تھے اس کے بعد اس نے ایک صیرت لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا گیا خلفائے راشدین حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ منصب کا حقدار ہوا تو وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے اور یہ اسی نیک صیرت دودھ میں پانی نہ ملانے والی لڑکی کے نواسے تھے اور اسلام کو ایسے لوگوں پر ہمیشہ رشک آتا پیارے عزیز دوستوں کیا خوب لوگ تھے اور کیا عظیم حکمران تھے آج کل ہم شکایت کرتے فیرتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو حکمران مسلط ہیں وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ جیسا حکمران ویسا ہی عوام یا جیسی عوام ویسا ہی حکمران ان پر مسلط اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اگر ہم بدلاؤ چاہتے ہیں اور سچ میں بدلاؤ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اپنی شخصیت کو مارنا ہوگا اسلام کے راستے پر اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہوگا تب جا کر ہمارے زندگیاں اور ہمارے حالات تبدیل ہوں گے پیارے دوستوں اللہ تبارک وطالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بننے کی اور لوگوں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو پیارے دوستوں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں سواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل عالمی جنکسن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تو دوستوں ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ